ریل سٹیٹ سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ریڈ باکس ٹی وی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تمام تر اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پہ سرور کلک کیجئے سٹیل ملز کیس معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا سپریم کورٹ نے پاکستان سٹیل ملز کیس کی سماعت کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے نمائندہ نیوز کے مطابق چیز جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نو جون کو کیس کی سماعت کرے گی اس زمان میں ریجسٹرار آفس نے پاکستان سٹیل ملز انتظام یا سمیت دیگر فرقین کو پیشی کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں یاد رہے کہ نچکاری کمیشن نے پاکستان سٹیل ملز کو پرائیوٹائز کرنے کی منظوری دے دی تھی جس کے تحت دو ہزار سزائد مناظمین کو گولڈن ہانٹشیٹ دے کر برطرف کیا جا رہا تھا وفاقی وزیر برائے سنات و پیدوار حماد ازر کا کہنا تھا کہ سٹیل ملز سے برطرف کیے جانے والے مزدوروں کو فیقس 23 لاکھ روپے تک عدا کیے جائیں گے دوسرے جانے مسلم نگنون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سٹیل ملز کی نشکاری کی کھل کر ملافقت کر دی ہے قومی اسمبلی کے قائد حضب اقتلاف اور مسلم نگنون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ تحریک اصلاف کے اداروں کی نشکاری کی مقالفت کا کہا گیا تھا مگر آج صورتحال مختلف ہے ان کا کہنا تھا کہ سٹیل ملز ملازمین پارک کرنے کا فیصلہ اس بات کی مثال پیش کرتا ہے کہ حکومت بہت زیادہ بے رہم ہے